یہ لڑکا کبھائی دیوہ پولیس کا خلاف اسہ ماردنگے سے لے کے جا رہے ہیں جائیں دوستو دوستو سوسل میڈیا میں ایک ویڈیو بہت تیجی سے وائرل ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو مطلب یہ کہیں کہ انصاف کی گوہار لگا رہی ہے لیکن یہ ویڈیو جو سوسل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بڑے پولیٹیسین بولتے ہیں نہ ہی کوئی نیوز چینل والے بولتے ہیں نہ ہی کوئی میڈیا ایجنسی اس کے بارے میں بات کرتی ہے آخر بات کوئی کیوں اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ جو کہانی ہے ایک بی جے پی ساسد راج سے ہے یو پی سے یو پی کے علیگر کے کوتوالی تھانا کے علاقے سے ایک کہانی نکل کر کے سامنے میں آتی ہے اگر یہ کہانی سوسل میڈیا میں تیجی سے وائرل ہو گیا تو پھر بدنامی کس کی ہوگی نہ کس کی کٹی کی یہ بات تو آپ ہی سوچ ہی سکتے ہیں کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس طرح نام سے ایک عورت ہوتی ہے جو کی اپنا پاسورڈ ویریفیکشن کے لیے پاسورڈ آفیس جاتی ہے عمرے کے لیے پاسورڈ بنانا تھا اسے اور اس پاسورڈ ویریفیکشن کے جریعے اس طرح سے اس کے بیٹے جیسان سے پیسے ڈیمان کیا جاتا تھا پیسے جبردستی اس سے مانگنے کے کوشش کیا جا رہا تھا لیکن پیسے ایکسٹرا پیسے نہیں یہ دینا چاہتی تھی اسی کے بعد پولیس کو بلایا جاتا ہے اور انسپیکٹر منوز فرما وہاں پہ جاتے ہیں اور ڈرانے دھمکانی کی کوشش کرتے ہیں اب ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں میں پورا ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ کوبی رائٹ پیسو کا مسئلہ رہتا ہے اور اس ویڈیو میں صاف طور سے دکھا جا سکتا ہے کہ منوز فرما اپنے گن کو نکالتے ہیں اپنے پسٹل کو نکالتے ہیں اس کو لوڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر تیار کر کے پھر اس کو فائرنگ کر دی جاتی ہے اور جو فائرنگ ہوتا ہے وہ عورت کے کان کے پٹی سے ہو کر گجرتا ہے اور کان میں پوری طرح سے لگ جاتا ہے عورت پوری طرح سے زخمی ہے اور ہسپیٹل میں پوری طرح سے ایڈمیٹ ہے دوستو کہانی میں انٹریسٹنگ یہاں آتا ہے کہ جب پولیس انسپیکٹر منوز فرما سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اس طرح کا حرکت کیوں کیسے کر سکتے ہیں تو منوز فرما کے جو کلیگ ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ پیسٹل جو ہے اس کو چیک کیا جا رہا تھا آپ ایک بات کو مانیے جب بھی کسی بندو کو کسی پیسٹل کو اگر چیک کیا جاتا ہے ہوای فارنگ کیا جاتا ہے تو وہ آسمان کے طرف کیا جاتا ہے یا جمین کے طرف کیا جاتا ہے ڈرانے دھمکانے کے لے کر کے کس طرح سے یہاں پہ گولی چل جاتی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں لیکن دوستو انٹریسٹنگ بات یہ ہے سب سے بڑی بات نکل کر کے یہ آتی ہے اگر نسپیکٹر کے یہ گلتی ہے اگر یہ انجانے میں گلتی ہوئی ہے تو پھر وہ چھپتے چھپائے کیوں فر رہے ہیں اور ایک سنگل ایک گواہی جو ہے جو بندہ وہاں پہ گواہی دینے والا ہوتا ہے اس کو پولیس کیوں اٹھا کر کے لے کر جاتی ہے اب ویڈیو میں صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اس لڑکے کو بھی اٹھا کر کے لکے جاتی ہے جبکہ ایک گواہ باقی ہے اس کو بھی اٹھانے کے کوشش کرتی ہے دوستو اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کمن بوکس میں جرور بتائیے گا میں ہوں فیضان آپ ملتے ہیں دوسری ویڈیو